آپ آئندہ آنے والے الیکشن میں کس جماعت سے ٹکٹ لیں گے پاکستان طریقہ انصاف سے الہدگی کا فیصلہ آپ کو غلط تھا یا ٹھیک تھا پاکستان طریقہ انصاف کینی ڈیٹ آزم چلس آپ کو آپ کے حلقے میں ریکارڈ ووٹ پڑا کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ دن پہلے سوشل میڈیو پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ کو ائرپورٹ پر لیننگ لی گئے ہیں آپ کو میں نے پوش کیا ہے اسے سوشل میڈیو سارفنگ بہت ترقید کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بلکہ پورے فیصلہ بارڈیوین میں مریم نواز صاحبہ کو جا کے میں ملا اور ان کو جاگ اسلام کیا کہ جھن میں کونسا ایسا منصوبہ آیا جس پہ میں ہم طریقہ انصاف میں بیٹھے رہتے حکومت میں بیٹھے رہتے ادارہ ایسے شخص کو نمیندہ نہ بنائیں جو چار لوگوں میں بیٹھ کر بھی آپ کی بات نہ کر سکتا اسلام علیکم ناظرین آپ کا بے اسمان ویرم علیکہ آپ کو خوش شامدید کرتا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیب چینل وائس اپ سٹیٹی اس وقت میں موجود ہیں زیلہ جنگ میں جس شخصیت کو آپ انصاف دیکھ رہے ہیں جن کا نام فیصل جبوبانہ صاحب ہے جو کہ سب کا مشیرے وزیرالہ پنجاب ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے سیاسی کریئر پر اور ان کی سیاسی معاملات پر اسلام علیکم سلام چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ مریم نواز صاحبہ کو ائرپورٹ پہ لینے لیے ہیں آپ کو انہوں نے پشت کیا ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا سارفنگ بہت ترقید کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ مریم نواز صاحبہ جب لندن سے تشریف لائیں جنہوں نے ائرپورٹ سے پہلے ان کو نا صرف رسیب کیا اسلام کیا جب بھی آپ کسی بھی پلیٹیکل گیرنگ میں جاتے ہیں اور جہاں پر رش ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو سیکریٹی پر محمود لوگ ہوتے ہیں وہ یا کوئی ساتھ آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو تو وہ اگر اس طرح بازو پیچھے کرتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس نے آپ کو دھکا دے دیا اور رش میں اس طرح کی بات ہونا میرے خیال میں روٹین کی بات ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے دکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان کی منٹیلیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس انگل سے دیکھتے ہیں میرے خیال میں تو ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ صرف جھنگ میں بلکہ پورے فیصلہ بارٹیوین میں جنہیں مریم نواز صاحبہ کو جا کے میں ملا اور ان کو جا کے اسلام کیا پاکستان طریقہ انصاف کی بڑھتی مقبولیت مہنگائی کی وجہ سے نون لیگ کی مقبولیت میں کمی ہوتی جا رہی ہے آپ آئندہ آنے والے الیکشن میں کس جماعت سے ٹکٹ لیں گے دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میرا اگر پولیٹیکل کیریئر آپ دیکھیں تو میں نے دونوں الیکشن جو ہے ازاد حسیت سے جیتے ہیں اور لاس 2018 کا الیکشن میں پی ٹی آئی کے اگینس جیتا اور کوئی شکل بات نہیں کہ جو سمنی الیکشن ہوا وہ میں نے پاکستان طریقہ انصاف کے مقابلے میں پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ میں نے کانٹیسٹ کیا اور میں نے لوز کیا اس کے لوز کرنے کی بھی جو بنیادی وجہ تھی وہ میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ تھا وہ مہنگائی ہی تھا لوگ تو ہر بندے اپنی میڈیلیٹی کے مطابق بات کرتا ہے کہ پچھلے سمنی الیکشن میں جو ہے وہ ریزرٹس کیوں لیکن اگر آپ کوئی ایک ایسا سوال کہیں کہیں کہ بنیادی وجہ کیا تھی تو اس میں بھی کوئی شکولی بات نہیں کہ مہنگائی تھی لیکن مہنگائی کی وجہ جانا لوگ پسان نہیں کرتے اگر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ مہنگائی آنے کی وجہ کیا ہے ویسے تو پوری دنیا میں جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے لیکن پاکستان میں کچھ ایسے معایدے کیے گئے جو جن کو سب دوش کیا گیا اور ان کو معایدوں کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے آئی ایم ایف نے جو ہے اپنی جو ایک پروگرام تھا اسے آگے نہ بڑھایا ان کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے ہمیں مسید انہوں کی سخت شرائط کی وجہ سے سامنا کرنا پڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ اور خاص طور پر پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے انہوں نے اپنی سیاست کی بجائے ملک کو بچانے کی بات کی ہے ملک کے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک پاکستان ہے تو سیاست ہے میں سمجھتا ہوں میں ان کی اس سوچ کو کہ سب سے پہلے پاکستان پہ اسلام بھی کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کینیڈیٹ آزم چیلہ صاحب کو آپ کے حلقے میں ریکارڈ ووٹ پڑا کی وجہ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آزم چیلہ کو کافی ووٹ پڑے لیکن اگر دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرا جو بوٹ تھا وہ بھی انکریز ہوا میں نے دوہزار اٹھارہ میں ففٹی تھاؤزن ووٹ لیے اور اس دفعہ میں نے ففٹی تھری تھاؤزن فوٹ لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دوہزار اٹھارہ میں جن لوگوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا وہی لوگ جو ہیں انہوں نے اس سے بڑھ کے جو ہے دوہزار دوہزار بائیس کے جنیڈی الیکشن میں بھی مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا جہاں تک ان کے ووٹ کے بڑھنے کی وجہ ہے وہ ویسے تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ففٹی ایٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہیں ووٹ پی پی وان ٹو فائی میں کاسٹ ہوئے اور باقی کانسٹیونسز میں اگر اوورال ایوریج دیکھا جائے تو وہ ففٹی ٹو پوائنٹ سیمن پرسنٹ ہے اگر ٹونٹی پرسنٹ کا یہ تقریباً نائنٹین سیونٹین پرسنٹ کے قریب ووٹ انکریز بنتے ہیں یہ نہ صرف میری سمجھ سے بالاتر ہے جنہیں پڑے ہیں وہ بھی اس پر جو ہیں وہ پریشان ہے کہ یہ ووٹ کہاں سے آگے پاکستان طریقہ انصاف سے الہدگی کا فیصلہ آپ کو غلط تھا یا ٹھیک تھا دیکھیں میں پاکستان طریقہ انصاف کا نہ تو بنیادی طور پر ورکر تھا نہ میں ان کی بنیاد پر طریقہ انصاف کے سلوکن پر ان کے منیفیسٹو پر جیت کر آیا تھا میں تو لاسٹ الیکشن ازاد اسی اے سے جیتا اور ازاد الیکشن جیتنے والے یہ حکومت اگر بی جے پی کی بھی ہو تو اس نے ازاد شخص نے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے حلقے کی ڈیویلمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کا فیصلہ میرا بالکل درست تھا اور جب میں نے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر چیزیں دیکھی کہ ان کا جو جو دوزار اٹھارہ سے آن ورڈ میں نے ان کی پولیسیز دیکھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ان کی پولیسیز کو جب کیبنٹ کا میمبر تھا اس وقت بھی جو پوائنٹ سے ان کو ریز کرتا رہتا تھا اور جن پر مجھے اتراز ہوتے تھے اسمبلی میں بھی میں اپنا پوائنٹ آف یو بھی ہوں گا اڈوائزر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ بجٹ کی سپیچ دیکھیں تو اس میں بھی میں نے اپنا ہمیشہ پوائنٹ آف یو دیا سیاست میں جو اختلاف رہے ہیں وہ ہر پلیٹیکل ورکر کا ہر امامی نمیندے کا بنیادی حق ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ایم پی شپ سے ہٹنے کا فیصلہ مین وجوہت کیا تھی دیکھیں ہٹنے کی تو خیر کوئی خاص دو تین میں آپ کو اگزیمپلز دے دیتا ہوں مثال کے طور پر سب سے بنیادی جو چیز تھی ازاد حصیت میں جب آپ ایم پی بنتے ہیں تو آپ کا علاقے کی فسٹ پروریٹی جو ہے وہ ڈیولمنٹ ہوتی ہے اپنے علاقے کی ترقی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ابجیکٹیو تھے وہ وہاں بیٹھے میں چیف کرنے میں کسے کاسی رہا مثال کے طور پر اگر آپ میری پرٹیکلرلی کانسیونسی کے حوالے سے بات کریں تو میں دو تین دفعہ پرائم منسٹر پاکستان کو ملا اور میں نے روکیسٹ کی کہ جو زلہ جھنگ ہے وہ ایک پسے ماندہ ترین ازلا میں سے ایک زلہ ہے اور خاص طور پر میری تحصیل اٹھارہ زاری جو کہ بہت ہی پسے ماندہ ہے جہاں پر تونسہ میں ترقی ہو رہی ہے جہاں پر بھارتی میں ترقی ہو رہی ہے جہاں پر میاں والی میں جو ہیں روڈز بہتر ہو رہے ہیں کیوں نہ جھنگ میں ہوں اور میں ایک جھنگ میری پہچان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کی ترقی آپ ساڑھے تین سالوں میں دیکھ لیں کہ جھنگ میں کون سا ایسا منصوب آیا جس پہ میں ہم ترقی انصاف میں بیٹھے رہتے حکومت میں بیٹھے رہتے اور جب میں نے ترقی انصاف کو چھوڑا اور پی ایم ایل این میں گیا تو صرف اس کے ایک ڈیڑھ مہینے حکومت میں اٹھارہ زاری کے لیے میں جھنگ ہی بھی بات نہیں کرتا اٹھارہ زاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سے چھئر روپیز کی سکیم لے کے آیا جو کہ اٹھارہ زاری کی ترقی میں نہ صرف اٹھارہ زاری کی ترقی میں بلکہ جھنگ کی ترقی میں بھی شاید اتنی بڑی روڈ سیکٹر میں ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ہوگی آئندہ الیکشن پاکستان ترقی انصاف پی ایم ایل این کیا ازاد میڑا میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میرا فیصلہ جو ہے وہ یقینا جو ہے پلٹیکل پارٹی سے میں الیکشن کانٹیسٹ کروں گا اور پلٹیکل پارٹی سے میرا مراد جو ہے وہ یقینا پاکستان پاکستان مسلم لیق نون ہے پاکستان مسلم لیق نون کی طرف سے یہ بیانی جاری کیا گیا کہ جو لوگ الیکشن میں ہارے تھے جنہوں نے ان کو سترہ لوگوں کو ٹکٹس دی تھی ان کو دوبارہ ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ انہوں نے کیا اس پہ آپ کیا کہنا چاہئے ہیں دیکھیں ایسی کتن کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو ٹکٹ نہ دینے کو کوئی فیصلہ کیا گیا کہیں پر اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو وہیں پر مریم نواز صاحبہ نے چھنگ کی ٹکٹس کے حوالے سے تو بڑا اپریشیٹ کیا کہ پچھلی دفعہ کچھ سات آٹھ ہزار کے قریب ووٹ ایک کانسٹیونسی میں پڑے تھے پی ایم ایل این پی ایم ایل این کے کینی ڈیٹ کو آج وہیں پر جو ہے ایک حلقے میں تریپن ہزار ووٹ پڑے ہیں دوسرے حلقے میں پچاس آہ فورٹی سیون تھاوزٹ ووٹ پڑے ہیں تو ایک لاکھ ووٹ ان کو دو کانسٹیونسی میں پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قطن کوئی بات نہیں نہ صرف ہم پی ایم ایل این سے اگر میری حوالے سے بات کریں تو نہ صرف میں آئے میرا اپنے ٹکٹ کی بات کروں باقی ڈسٹرکس کے جتنے دوستوں کے ٹکٹس بھی ہوں گے ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی یقیناً مجھے مشاورت میں رکھی سر پاکسن طریقے صاحب کی سوشل میڈیا کی ٹیم بہت ایکٹیو ہے آپ نے ایسا کیا کام کیا کہ آپ کی سوشل میڈیا کی ٹیم نے پیٹسن طریقے صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کو انہوں نے یہ وہی نوجوان بچے ہیں جو ڈے ون سے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ تھے اور میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ رہیں گے جو ہم یوت یوت کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جو یوت ہے ان کی اپنی اوبجیکٹیوز ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا جو اوبجیکٹیو ہے مثال کے طرح پر اگر وہ میرے ساتھ ہیں جس طرح کے اٹھارہ زاری کہ نوجوان بچے میرے ساتھ ہیں دوہزار اٹھارہ میں میرے ساتھ تھے دوہزار بائیس میں جو ہے انہوں نے میرا ساتھ دیا اور اب تو وہ بچے مسلم لیگ نون کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ نوجوان بچے جو ہیں بچے بچیاں جو ہیں جو نوجوان نسل ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے کھلی کے ان کی سپورٹ کریں گے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم غلط ڈیریکشن کی طرف جا رہے تھے اور آج مریم نواز صاحبہ کی کافشوں کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ یوت جو ہے وہ وہ صحیح سیمت کی طرف جا رہے ہی ہے اور انشاءال آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کی ٹیم جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے آپ کے حلقے کے ادھر کون سے ایسے ترکیتی کام ہے جو آپ نے کروائے ہیں اور آپ کو ان پر فخر ہیں دیکھیں اگر اٹھارہ زاری کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جو میں لاسٹ ٹائم ایم پی اے تھا تو اس وقت یہاں پر کوئی ایک بھی ڈگری کالیج نہیں تھا آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر تقریباً تین ڈگری کالیج ہیں ایک اٹھارہ زاری بوائز کا ڈگری کالیج ہے ایک ڈگری بچیوں کا ڈگری کالیج بھی میرے ہی دور میں پائے تکمیل تک پہنچا اور تیسرا جو ہے کوٹ شاکر کا ڈگری کالیج جو ہے بوائز فار بوائز وہ اس وقت زیر تعمیر ہے اور نہ صرف میں ایڈوکیشن کے کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں مثال کے طور پر میں نے یہ ہائر ایڈوکیشن کی بات کی اسی طرح بہت سارے سکولز ہیں جو میں نے پریمری سے میڈل اور میڈل سے جو ہے وہ ہائی اور ہائی اپگریڈ کروائے اگر ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر دو ہی میرے اس میرے کانسٹیونسی میں دونوں کو میں نے آئے جو ہے ساتھ ان کے ٹراما سینٹرز بنوائے اسی طرح نئے بیسک ہیلتھ جنرز بنوائے اگر آپ روڑ سیکٹر کی بات کریں تو کروڑوں میں نہیں الحمدللہ میں نے عربوں میں ان کی ڈیویلپمنٹ کرائی اسی طرح اگر آپ بات کریں اٹھارہ زاری ٹان کمیٹی کے حالے سے تو اگر آپ کوئی پرانی آپ کے پاس اگر ویڈیوز ہوں تو آپ دکھائیں کہ اس سے آج سے پہلے جو ہے اٹھارہ زاری چوک کی کیا صورتحال تھی اور میرے ایم پی اے بننے کے بعد آج وہاں پہ ٹو لیئر کارپٹڈ روڈز ہیں روڈز کے روڈ سیکٹر کی بات کریں ہیلتھ کی بات کریں ایڈوکیشن کی بات کریں آپ کسی بھی لوکل گورنمنٹ کی بات کریں لوکل میوسیپل کارپریشن سرویسز کی بات کریں تو کوئی بھی ایکسا سیکٹر نہیں جس سیکٹر میں میں نے کروڑوں روپے کی ڈویلپمنٹ نہ کروائی ہوتا آئندہ الیکشن میں دوہدر تیس میں اگر آپ کو دوبارہ خدمت کا موقع ملتا ہوا تو آپ اٹھارہ زاری کے اندر کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں ان کو دوبارہ شروع کریں گے دیکھیں میں اٹھارہ زاری کے لیے میری ڈلی خیش ہے کہ میں اٹھارہ زاری میں اچھی یونیورسٹیز کے مثال کے طور پر فیصل آباد اگری کلچر یونیورسٹی ہے اس کا سب کیمپس لے کے آؤں میری ڈلی خیش ہے کہ فاس جیسے جو یا کوئی جو ہمارے فیڈل گورمنٹ کی اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کا جھنگ میں کوئی کسی بھی فیڈل یونیورسٹی کا کوئی کیمپس نہیں ہے میں اس کو اٹھارہ زاری میں لے کے آؤں اور اگری کلچر کے بات میں نے اس لیے کی کیونکہ اٹھارہ زاری جو ہے وہ بیسیکلی ایک اگری کلچر بیسٹ تحصیل ہے اور یہاں پر برانی کے حوالے سے کافی سارا ایریہ ہے اور اس یہاں پر ریسرچ کی ضرورت ہے تاکہ ہم تھل کے علاقے کو چنے کی فصل کے حوالے سے بہتر جو ہے وہ ریسرچ بھی ہو سکے اور یہاں کے سٹوڈنٹس جو ہے پڑھ کے اور اس جو زمین ہے اس کو مزید فرٹائل کر کے اچھی فصل لے سکے سر اس وقت آپ کو پاکستان کی کسیر تعداد لوگوں پہ دیکھ رہی ہے انڈ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں سب سے پہلے تو اپنے جھنگ کے اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اور جھنگ کی عوام کو کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں خدارہ ایسے نمیندے کا انتخاب کریں جو اپنی آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے یہ جو ہے اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہو خدارہ ایسے شخص کو نمیندہ نہ بنائیں جو چار لوگوں میں بیٹھ کر بھی آپ کی بات نہ کر سکتا ناظرین جیسے کہ آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی حلقے کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے اور ان کی تمام تر ترقیاتی کام کے حوالے سے آپ کمیس بان مہر ملی کا آپ سے اجازہ چاہتا ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور دن ایک نئی چیک سیاست اللہ نگے بان